بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کا تعلق ایکانومیکس کے بیگ گراؤنڈ سے ہو یا نہ ہو لیکن ایک ایکانومیک ٹرم آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا جسے کہتے ہیں انفلیشن یعنی مہنگائی مہنگائی کہتے ہیں انفلیشن کہتے ہیں اس سیچویشن کو جب کسی بھی ایکانومی کے اندر جنرلی جو کموڈیٹیز کی جو پرائزز ہیں وہ ہائی ہوتی چلی جائیں دن بہ دن ہائی ہوتی چلی جائیں پرائزز تو اس کو انفلیشن کہتے ہیں اور یہ ایکانومی کے لیے ڈینجرس ہے لیکن ایک اور بھی ایکانومیک ٹرم ہے جیسے کہتے ہیں ڈیفلیشن اور یہ بالکل اپوزٹ ہے انفلیشن کے ڈیفلیشن کہتے ہیں اس سیچویشن کو جب کسی سوسائیٹی کے اندر کسی ایکانومی کے اندر مستلسل کموڈیٹیز کی پرائزز جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی جائیں اور ڈاؤن ہوتے 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 یہ زیرو پہ آ جائیں اور زیرو سے بھی نیچے چلی جائیں اس کو ڈیفلیشن کہتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ ڈیفلیشن اچھا ہوتا ہے کسی ایکانومی کے لیے لیکن ایسا نہیں ہے جتنا ڈینجرس انفلیشن ہے اس سے زیادہ ڈینجرس اصل میں ڈیفلیشن ہوتا ہے ڈیفلیشن اس لیے ڈینجرس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بیماری کی علامات ہوتی ہیں سمٹمز ہوتے ہیں کسی بھی بیماری کے تو ڈیفلیشن بھی اصل میں ایکانومی کی بیماری کی ایک علامت ہے ڈیفلیشن کسی سوسائٹی میں آتی ہے تو وہ یہ شو کرتا ہے کہ وہاں پر ایکانومی جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے اور ڈیفلیشن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ گرنا شروع ہو جاتی ہے کنزیومر کی جو سپینڈنگ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کنزیومر کی سپینڈنگ کم ہونے سے ڈیمانڈ گرتی ہے ڈیمانڈ کم ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ اس ایکانومی کی اندر جو مینیفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ سلو ڈان ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو پھر اتنی زیادہ پروڈکٹ وہ مارکیٹ میں بھیج کے کیا کریں گے تو وہاں مینیفیکچرنگ جو ہے وہ سلو ڈان ہونا شروع ہو جاتی ہے مینیفیکچرنگ کے سلو ڈان ہونے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کام کرنے والے جو مزدور ہیں جو وہاں پر فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا ایوین آفیسز کے اندر جو سرویسز دے رہے ہیں وہ بھی ان کی ڈیمانڈ گرنے سے ان کو فارق کیا جاتا ہے یا ان کی سیلریز کم کی جاتی ہیں یہ سارا ڈیفلیشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا پھر ملک کی ایکسپورٹ کی اوپر بھی اثر پڑا رہا ہوتا ہے تو ڈیفلیشن بھی بہت خراب ہے انفلیشن بھی خراب ہے ناؤ آج میں ڈیفلیشن پر بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ویسٹ کے بہت سارے میڈیا اوٹلیٹس نے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے کافی عرصے سے لے کے کہ چائنہ کی ایکانومی ڈیفلیشن میں جا رہی ہے اور اس کے دنیا کے اوپر اور چائنہ کے اوپر خطرناک کنسیکوینسز ہوں گے چند روز پہلے امریکن پریزیڈن جو بائیڈن صاحب نے کہا تھا چائنیز ایکانومی کے حوالے سے کہ it's a ticking time bomb یعنی یہ ٹک ٹک کرتا ہوا چائنہ کی ایکانومی time bomb ہے جو کہ کبھی بھی پھٹ سکتی ہے The Guardian میں رپورٹ ہوا تھا کہ behind the ticking time bomb should we fear China's slide into deflation China was expected to roar back into life after COVID but it's weak rebound has shocked analysts وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید تھی کہ یہ جو اتنی زیادہ حد سے زیادہ انہوں نے restrictions لگا دی تھی گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا لوگوں کا اس وجہ سے وہاں پر ایکانومی کے ایکٹیوٹیز ٹھپ ہو کے رہ گئی تھی بلکل سلو ڈاؤن ہو گئی تھی تو ہمیں امید تھی جب چائنہ کھلے گا تو تیزی کے ساتھ شیئر بن کے باہر نکلے گا لیکن ان کی ایکانومی اتنا زیادہ تیزی سے وانس بیک نہیں کر رہی جتنا ہم سمجھ رہے تھے تو کیا ہمیں ڈرنا چاہیے اور آگے وہ کہتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ the US پریزیڈنٹس کمنٹس فالورد اوفیشل ڈیٹا فرام چائنہ ہے ہمیں ڈیٹا فرام چائنہ سنس نومبر ٹونٹی ٹونٹی وینڈے گلوبل ایکنومی ہیڈ آل بڑڈ ججرڈ ہالڈ دیورنگ دی پیک آف ڈا کووڈ نائنٹین بینڈامنک اب بہت سارے ویسٹر نیوز آوٹلیٹس نے یہ خبر لگائی ہوئی ہے کہ یہ ڈیفلیشن میں گئے ہوئے ہیں انڈیا کی اندر الگ سے رولا پڑا ہوا ہے ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں وہ خیر ہیں کہ یہ جو ڈیفلیشن میں جائیں گے تو انویسٹمنٹ جو وہاں پر ہوگی وہ ڈیکلائن ہوگی ڈاؤن ہوگی باہر کی جو کمپنیاں کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی اتنی زیادہ جو ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو انویسٹمنٹ جو ہوگی وہ اتنی طرح اٹریکٹیو نہیں ہوگی تو ہم پھر ایسے میں ایک اور الٹرنیٹ آپشن ہے تو ہمارے لیے اگین جیسے کووڈ کے دنوں میں چائنہ بند ہو رہا تھا تو مودی صاحب لالچ کر رہے تھے کہ اب انڈیا کو کھول کے رکھو اور انویسٹمنٹ لاؤ یہاں پر اس کا خیر ہے کووڈ کا خیر ہے اس چکر میں انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا کووڈ سے تو ابھی بھی وہاں پر ایک نئی امنگ جاگی ہے نئی امید جاگی ہے کہ وہاں اگر ڈیفلیشن آ گیا ہے تو پھر اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ ہماری طرف پڑے گا اور ہماری طرف انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی لیکن چائنہ کا جو سرکاری اخبار ہے گلوبل ٹائمز جس کے اندر ان کا اوفیشل نیریکٹیو گورنمنٹ کا چھپتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف ڈیفلیشن ہے ہی نہیں یہ خامکہ کی باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہماری ایکانومی ریباؤنڈ ہو رہی ہے یہ ویسٹ کے اندر پروپگنڈا ہو رہا ہے سارا کا سارا گلوبل ٹائمز کہتا ہے کہ چائنہ فیسی نو دفلیشن as کنزیومر پریزز آر ایکسپیکٹیو رہنٹ to normalcy اور وہ کہتے ہیں کہ the fall of کنزیومر پریزز in جولائی is within normal monthly fluctuations and there is no deflation in چینہ said فو لنگھوئی a spokesperson of the national bureau of statistics on tuesday responding to a western media question over declining prices in the country the chinese economy remains on the recovery track while the broad m2 money supply and market liquidity are believed to be ample who said adding the cpi declined year on year in july but the index saw a positive growth from june after dropping for five consecutive months تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف اصل میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ expected تھا اور ابھی بھی ہم expect کر رہے ہیں کہ یہ جو ہماری ایکانومی ہے یہ rebound کرے گی اور bounce back کرے گی now یہ bounce back کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن one thing is for sure اگر چائنہ کی economy میں slow down رہا تو یقینی طور پر اس کا positive impact انڈیا کی اوپر ویسے تو پڑھ سکتا ہے لیکن ایک صورتحال ایسی ہے جہاں پر انڈیا کو problem ہوگا چائنہ میں deflation کی صورت میں انڈیا کو problem ہوگا اور وہ یہ کہ انڈیا کی export کا ایک بڑا حصہ چائنہ کو بھی ہو رہا ہوتا ہے انڈیا بھی جو انڈیا کے ایکسپورٹرز ہیں جو سب سے زیادہ مالک بنا رہے ہوتا ہے پیسے بنا رہے ہوتا ہے تو چائنہ سے بھی اچھے خاصے پیسے وہ بنا رہے ہوتا ہے ایکسپورٹ کی مد میں وہاں deflation ہوگی تو وہاں demand گریں گی زیادر سی بات ہے اور اگر وہاں demand گرے گی تو جو یہاں سے انڈیا سے raw material جاتا ہے یا انڈیا سے finished goods وہاں جاتا ہے تو ان کی بھی demand گرے گی تو اس کا اثر انڈیا کی ایکسپورٹ پر بھی پڑھنا ہے آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ صرف investment وہاں سے آئے گی چائنہ والی investment ہماری طرف آئے گی آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھیں کہ انڈیا کی جو ایکسپورٹ چائنہ میں ہوتی ہے وہ decline ہو جائے گی اب دیکھیں نا بنگلہ دیش جیسے ملک ہی یا دوسرے جو ملک ہیں وہ زیادہ ایکسپورٹ نہیں کرتے وہاں پر وہ import زیادہ کر رہے ہوتے ان پر اتنا اثر نہیں پڑے گا انڈیا پر کافی پڑے گا کیونکہ انڈیا مللی import ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن ایکسپورٹ بھی بڑی تعداد میں انڈیا وہاں پر کر رہا ہوتا ہے ویسے آئے پرسنلی ویلیف کہ آنے والے دنوں میں جو ایکانومی کی صورتحال ہے چائنہ کی وہ بہتر ہوگی کیونکہ انہوں نے جیسا کہ میں نے کہا کہ کوویڈ کے بعد کچھ زیادہ ہی لوگ ڈاؤن کو ایکسٹینڈ انہوں نے کر دیا تھا کچھ زیادہ ہی کر دیا تھا بلکل زیرو کوویڈ پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کر کے جس سے ویسے میں اگری نہیں بھی کرتا ہوں یہ ایسا ہی ہے جیسے ان کی ون چائیڈ پالیسی تھی بلکل آوازی کنٹرول کرنے کے لیے اتنا زیادہ سختی کے ساتھ انہوں نے امپلیمنٹ کروائی یہ پالیسی کہ اب چائنہ کے جو برث ریٹ ہے نا وہ ابنارمل ہو گیا اب ان کو لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرنے کے لیے لیکن ابھی تک ان کی وہ جو پالیسی ہے نارمل لیول پر ان کی آبادی کا تناسب نہیں پہنچا وہاں پر اسی طرح سے زیرو کوویڈ پالیسی بھی ایسی ہی تھی کچھ زیادہ ہی انہوں نے سختی کر دی تھی اور اس کا امپیکٹ ان کی اکانومی پر پڑا ہے لیکن سلولی سلولی ان کی اکانومی دوبارہ سپیڈ پکڑا رہی ہے اور ہففلی آنے والے کچھ مہینوں کے اندر نارمل سی وہاں پر ریٹرن ہو جائے گی